مریم نواز اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے ہماری حکومت روزانہ کی بنیاد پر کہتی رہی ہے کہ جی مہنگائی کم ہے ابھی کم ہے ابھی دنیا میں ابھی خطے میں ہم سے زیادہ مہنگائی ہے یعنی عمران خان صاحب روزانہ یہ بات کر کے ہمیں تیار کر رہے ہوتے تھے کہ جی مہنگائی اور آئے گی لیکن اس قدر پیٹریلیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اس قدر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور روزانہ کی بنیاد پر ہوگا بجلی کی قیمت تین ہفتوں میں تین بار یا ایک مہینے میں تین بار بڑھ گئی پیٹریلیم کی قیمت ہر پندرہ دن کے بعد بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر مارکیر پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ اگر حکومت پیٹل کی قیمت جو ہے وہ بڑھاتی ہے کچھ روپے فرض کرنے کے آج تو جو بڑھی ہے پیٹل کی قیمت جو بڑھی ہے وہ دس روپے انچاس پیسے یعنی تقریباً گیارہ روپے یہ ہو جاتے اور ڈیزل بارہ روپے چوالیس پیسے یہ بھی تیرہ روپے ہو جاتے اب جو پیٹل کی نئی قیمت ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے ایک سو سینتیس روپے نواسی پیسے سیونٹین نائن پیسے اب یہ ہو گیا یعنی ایک سو اٹھتیس روپے ہو گیا پر لٹر اب اس کا امپیکٹ جو آئے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے سعید گنی جو ہے وزیر حسند کے انہوں نے ایک بات کی ہے مجھے اللہ کریں ان کی بات غلط ثابت ہو لیکن جس طرح حکومت یہ کام کر رہی ہے جس طرح حکومت یہ جا رہی ہے اسے لگ رہا ہے کہ جی یہ ایسے ہی ہوگا سعید گنی کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹلیم کی قیمت جو ہے وہ تین سو روپے تک جاتے دیکھ رہے ہیں وہ اور ڈالر کی قیمت دھائی سو روپے تک اب ڈالر آج ہے ایک سو ستر ایک سو بہتر تیہتر کہ اس میں ویری کرتا ہے بڑھتا ہے گھڑتا ہے لیکن ایک سو ستر سے اوپر ہی ہے اب یہ پیٹل کی وہ چلا جائے گا کہہ رہے ہیں ڈھائی سو روپے تک ایک سو اسی روپے کا تو دو ہزار بائیس میں کہا گیا تھا کہ جی ایک سو اسی روپے تک جا سکتا ہے لیکن اب بات شاید اس سے بھی آگے نکل گئی ہے اس کے پیچھے وجہ ہے ظاہر ہے ہماری حکومت میں امران خان صاحب کے بیانات آپ دیکھیں پرانے جب وہ حکومتوں کو چور کہا کرتے تھے کہ جب ٹیکسز بڑھاتے ہیں تاکہ لندن میں فلیٹس بنائیں اچھا جی آپ فلیٹس بھی نہیں بنا رہے ہیں آپ نے تو اپنا فلیٹ جو بیش کر وہ آ کر بنی گالا میں خرید لیا تھا جس کے آپ نے صادق اور امین ہونے کا آپ نے لے لیا تھا آپ کے فلیٹس بھی نہیں ہیں آپ کے تو بچے بھی باہر ہیں وہ آپ مانتے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کو بھی تو وہ آپ کے اس پر نہیں ہے ذمہ پر کہ وہ آپ کی ذمہ داری پر نہیں ہے ظاہر ہے آپ نے جو ان کو دینا کرنا ہوگا وہ الگ بات ہے لیکن وہ پرابرٹیز یہاں سے نہیں بنا رہے جس طرح آپ الزام لگاتے تھے کہ جی حکومتیں جو ہے وزیر نواز شریف جو ہے وہ یہاں سے ٹیکس لگاتا ہے ٹیکس لگا کر پیسہ باہر بھیجتا ہے اور وہ وہاں پر فلیٹس کھریتے ہیں پرابرٹیز بناتے ہیں ان کے بچے جو ہے وہ ٹینیجر بچے جو ہے وہ بلینرس بن گئے وہ تو سمجھ آتی تھی کہ جی وہ چلے کرپشن کرتے تھے اسی وجہ سے مہنگائی ہوتی تھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایک سو چالیس ڈالر تھا بیرل انٹرنیشنل مارکٹ میں مجھے کل بھیجا اپنا فواہ چودی صاحب نے کہ پچاسی ڈالر پر چلا گیا ہوا ہے پیٹرل پچاسی ڈالر پر بیرل اور وہ لکھا اس پہ یہ ہوا ہے کہ تاریخ میں اتنا پہلے کبھی نہیں گیا اس سمانے میں بھی پیٹرل اتنا مہنگا نہیں تھا اور ڈالر اتنا مہنگا نہیں تھا تب بھی اسٹیبل تھی چیزیں لیکن تب وقت وہ آسف درداری وہ تو سرے مل بنا رہے تھے وہ نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے اور دبائی میں وہ کیا کون تھا وہ اپنا اسد عمر اور یہ بلکہ وزیراعظم عمران خان انہوں نے کہا جی ہم حکومت سندھ کو پیسے نہیں دیں گے کیونکہ وہ پیسے ڈاریک چلے جاتے ہیں دبائی وہاں جا کر فواہ چودری فواہ چودری نے کہا تھا کراچی میں جا کر تو وہ تو دبائی بھیج رہے تھے ان کے زمانے میں بھی پیٹرل سستہ تھا ان کے زمانے میں لوگوں کی قوت خرید بہتر تھی مہنگائی بڑھ رہی تھی تو قوت خرید بڑھ رہی تھی اب قوت خرید کم ہو رہی ہے یہ بتایا جاتا ہے قوم کو کہ جی آپ مہنگائی خطے کی نسبت ہمارے ہاں کم ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ خطے میں یا دنیا میں لوگوں کی قوتیں خرید کیا ہے ہم سب سے کم جو پرکے پٹا انکم والے ملک ہیں ہمارے لوگ جو ہیں سب سے کم آمدنی کمانے والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے دنیا میں ہمارا تو وہاں پر اگر آمدن بھی لوگوں کی نام پڑے لوگوں کی روزگار کی مواقع بھی لوگوں سے چھین لیے جائیں اور مہنگائی اس قدر بڑھتی جائے اور پھر ڈھٹائی اتنی کہ میں یہ صرف سیکوئنس دیکھ رہا تھا جب میں ویڈیو کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو میں سیکوئنس دیکھ رہا تھا کہ کیا اس حکومت کا پیٹرن کیا آ رہا ہے پیٹرن یہ رہا ہے کہ جب جب یہ مہنگائی کے خلاف بات کرتے ہیں تب تب مہنگائی خود بڑھاتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کل پر سے ایک میٹنگ کی تھی آپ کو یاد ہوگا اس میٹنگ میں انہوں نے اس پہ عثمان بزدار اور وہ کیا نام ہے ان کا پنجاب کی چیف سیکٹری اور دیگر کچھ وزراء جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے اس پہ ویڈیو لنک پر اور وہ تھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے میٹنگ تھی ہوا کیا جب آپ پیٹرن خود بڑھائیں گے تو مہنگائی کنٹرول ہو ہی نہیں سکتی میں دیکھ رہا تھا حلیم عادل شیخ صاحب دو تین دن پہلے کراچی میں پھر رہے تھے کہ آٹا اسی روپے کلو اسی روپے اسی ستر روپے کلو اور پنجاب میں پچپن روپے کلو پچپن روپے کلو آلا آٹا کوئی خریدتا ہے وہ آٹا تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو کچھ اور ہوتا ہے جو چکی بے آٹا جا کے بیاسی روپے کا ملتا ہے یہاں پر پنجاب میں چینی نوی روپے بڑا بڑا بورڈ لگا دیا نوی روپے چینی سرکاری دستیاب نوی روپے چینی کوئی خریدتا ہی نہیں ہے وہ سرکاری چینی پتہ اس کی جو حشر ہوا ہوا اس چینی کا جو پتہ نہیں کس طرح کی چینی منگوائی گئی ہے تو وہ جو عام مارکیٹ سے ملتی ہے ایک سو آٹھ سے ایک سو پندرہ روپے پہ آج بھی اور اب وہ شگر ملوں پہ انہوں نے جو نیا ہاتھ ڈالا ہے اب تیار ہو جائیں کہ چینی کا ایک نیا بہران دوبارہ آ رہا ہے تو یہ عالم ہے اور میں پیٹرن دیکھ رہا تھا اس حکومت کا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کو کنٹرول کریں گے تو مہنگائی بڑھتی ہے دوسرا پہلے کہتے تھے جی مہنگائی نہیں ہے پہلے کہتے تھے اپوزیشن کا شور ہے جو لوگ ہیں نا وہ شرارت کر رہے ہیں اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈی جائی سے والے معاملے پر کہ کوئی تکشیرگی نہیں ہے ہمارے معاملات ٹھیک ہیں اور یہ اہمیں بیچ میں نا لوگ جو ہیں وہ شرارت کر رہے ہیں چلے مہنگائی کی معاملے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پوزیشن میں بھی شور کر رہی ہے اچھا پھر کہا جا رہا تھا جی کہا گیا کہ خطے میں سب سے کم ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں مہنگائی ہے اور پھر اور بھی ہوگی اور کنٹرول نہیں ہوگی آہستہ آہستہ آکن اب تیسرے سال یہ حکمت قوم کو بتا رہی ہے کہ جی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی اور یہ کون بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں مشیر خزانہ شوکت عزیز صاحب مشیر ہو گئے نا اب ان کو چھے مہنے کے لیے وزیراعظم نے لگوایا تھا تو چھے مہنے میں ان کو منتخب نہیں کروایا تو وہ ہو گئے ظاہر ہے وزیراعظم نے خصوصی اختیار کے تحت لگایا تھا ان کو تو وہ الیکٹڈ نہیں ہے سینیٹر نہیں ہے امینے نہیں ہے تو وزیراعظم نہیں ہو سکتے وہ امریکہ میں بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کبو میں نہیں آ سکتی مہنگائی کم نہیں ہو سکتی اب یہ ہے حکومت کا پیٹرن چیزوں کو کنٹرول کرنے کا یا چیزوں کو ڈیل کرنے کا یعنی کرنا اقدام نہیں کرنے کوئی پولیسی نہیں بنانی صرف اور صرف ٹاوٹسورسز بنانے ترجمان مقرر کردین ہے کہ لوگوں کو بتائیں امران حان کہہ رہے تھے کہ یا جائیں لوگوں کو بتائیں مہنگائی کیوں ہیں بھائی لوگ یہ نہیں بھوکا یہ نہیں سنے گا کہ میرے پیٹ میں روٹی کیوں نہیں ہے وہ روٹی مانگے گا سادہ سی بات ہے اس میں کوئی فارسی نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کی قوتیں خرید بہتر کریں مہنگائی بشک بڑھ جائے لوگوں کی قوتیں خرید کم ہوتی جا رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر کم ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان میں افسوس کی جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم پچھلے ایک ہفتے میں تو ہم یہ ڈی جائی ایس ہے والے معاملے کے شور میں رہے ہماری اپوزیشن بھی ساری چپ کر کے بیٹھی رہی اب آج چل رہا ہے فیصل آباد کا جلسہ پی ڈی ایم کا کل پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے کارساز کا وہاں پر کھراچی میں لیکن اپوزیشن بھی مہنگائی پر بس ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے بلکہ آج پیٹل کی قیمت بڑی ہے تو کیا ہوا ہے جی شاہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آگئی بلاول بھٹوزردائی کی سٹیٹمنٹ آگئی میری بنواز صاحبہ نے کہا کہ جی مہنگائی لوگوں کی چیخیں نکل گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب مہنگائی پر تو دنیا میں اس طرح کی کل میں دیکھ رہا تھا ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا یہ امریکن کانسلیٹ کے باہر گورنر ہاؤس کے پیچھے یہ شملہ پاری پر جو امریکن کانسلیٹ ہے گورنر ہاؤس کے ساتھ وہاں پر فاروق تارک صاحب ہے ایک ایکٹیویسٹ ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے عالمی مالیاتی اداروں کے خلاف اور ان کے خلاف ورلڈ بینک کے خلاف مہنگائی کی وجہ سے کیونکہ مہنگائی ہماری حکومت تو صاف 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 کہہ رہی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی وجہ سے مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے شوکتز نے صاف کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا ہمیں ہمارے اوپر کیا تھا وہ پریشر ہے جس کی وجہ سے ہمیں بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے تو وہ اور دوسرا قلب وہ حمادہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں وہ جو ہم نے مہاہدے کیے تھے پرانے نوازشریف کے دور میں بجلی وہ جو خریدی زیادہ گئی تھی استعمال سے زیادہ خریدی گئی تھی ہم استعمال کریں نہ کریں ہمیں اس کی کیپیسٹی پیمٹس کرنی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور سرکلر ڈیٹ بڑھ رہی ہے ہورا ہورا یار قیمت آپ نے باون فیصد بڑھا دی ہوئی ہے سرکلر ڈیٹ آپ کا ہزار گناہ سے زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے ہزار گناہ سے میں بس ایک استعمال کر رہا ہوں وہ بھی کئی گناہ بڑھ گیا ہوا ہے تو اور آج تین سال کے بعد آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وزیر خزانہ باہر بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں مہنگائی کم نہیں ہوگی کیونکہ وہاں بیٹھ کر وہ آئی ایم ایف کو کر رہے ہیں ڈیل وہاں پیغام دے رہے ہیں کہ جی آپ نے جو کہنا ہے نا سرکار ہم وہ کریں گے آپ نے جتنا کہنا ہے ہم اپنے لوگوں کا نکالیں وہ جوس وہ ہم نکالیں گے خون نکالیں گے نچوڑیں گے تو وہ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اور اپوزیشن جو ہے اب مریم نواز صاحبہ نے آج کہا ہے کہ جی ہم بڑا اعلان کریں گے حکومت جو ہے وہ اس کا جانا دیوار پہ لکھا ہے اب حکومت کا جانا ہے نہ جانا ہے کا الگ معاملہ ہے کہ حکومتیں جانے سے مہنگائی شاید کم نہیں ہوتی لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر حکومت پر آپ جس طرح اپنے پولٹیکل ایشیوز پر سیاسی مسائل پر ہماری اپوزیشن جو ہے وہ جس طرح پروٹیسٹ کرتی ہے جس طرح جلسے کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں اسی طرح مہنگائی پر کوئی بڑی تحریک اٹھے اب لوگ تنگ آگئے ہیں پھر پتہ نہیں جب لوگوں کی قوتیں خرید کم ہوتی ہے جواب دے جاتی ہے تو پھر ظاہر انتشار پیدا ہوتا ہے پھر انارکی پیدا ہوتی ہے اور ہم اس طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ایک سو اٹھتیس روپے کا اگر پیٹرل ہو آپ سوچیں بیاسی روپے کا آٹا ہو ایک جھٹکے میں آئل کی قیمت کوکنگ آئل کی قیمت وہ حکومت ایک سو چودہ روپے ایک سو چودہ روپے یعنی کبھی اس کی قیمت ہوا کرتی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں تھی ایک سو پچاس ساٹھ روپے تھی اب تین سالوں میں نہ صرف وہ تقریباً چار سو کو چھو رہا ہے بلکہ ایک جھٹکے میں ایک سو چودہ روپے اگر آئل کی قیمت بڑھا دی جائے تو سوچیں کہ عالم کیا ہوتا ہے لیکن اپوزیشن جو ہے وہ مہنگائی جلسے ہیں جلسے سے کیا فرق پڑنا ہے مہنگائی سے ایشو ہے کہ آپ بلکہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ میں نہیں کوئی ایکٹیو کردار اپوزیشن کا کوئی کوئی ایک محصر تحریک ہو جو لوگوں کو نظر آئے لوگوں کو لے کر چلنے والی تحریک ہو تو اس سے فرق پڑتا ہے لیکن یہاں کیونکہ اپوزیشن شاید خود خود کبھی متاثر ہوتے نہیں ہیں جو بڑے یہ خاندان ہے یا بڑے بڑے لیڈران ہے وہ مہنگائی سے خود نہیں متاثر ہوتے قریب متاثر ہوتا ہے بچارہ رکشے والا متاثر ہوتا ہے ریڈی والا متاثر ہوتا ہے کھوٹا ریڈی والا متاثر ہوتا ہے مزدور متاثر ہوتا ہے دہاری دار متاثر ہوتا ہے تاجر طب کا ہمارا اس کی تو بلے بلے ہو جاتی ہے وہ تو آر میں ہوتے ہیں سرکار بھوکا دے دے پیٹرل بڑھا کر تو سرکار ایک روپے کا پیٹل بڑھا دی ہے وہ اسی کا امپیکٹ دس روپے نیچے ٹرانسفر کرتے چاہے وہ ٹرانسپورٹر ہو چاہے کوئی عدویات دیکھیں نا پیچھے کس طرح مہنگی کر دی گئی ہے اس سب کا فرق نہیں پڑتا ہماری حکومتوں پر اور اپوزیشن پر بھی اپوزیشن میں نے اس طرح کی اپوزیشن عوامی مسائل سے لا تعلق اپوزیشن کم از کم میں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ یہ عالم ہو گیا کہ حکومت روزانہ مطلب بہینے میں تین بار بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں کسی کے کان پر جو نہیں رہیں گی حکومت تو دیٹ اتنی دیٹا دیٹ حکومت میں نے نہیں دیکھی لیکن اتنی معذرت کے ساتھ نالائے کا پوزیشن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی خاص طور پر ان معاملات پر یار لوگوں سے نوالے چھینے چھینے جا رہے اور یہ ہے کہ بس کمپرومائزز ہیں پتہ نہیں کس قسم کی مسئلتیں پتہ نہیں اب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کا جانا دیوار پہ لکھا ہے کیسے لکھا ہے حکومت کا جانا دیوار پہ مطلب اس کا اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا اب کیا کریں گے اب کس طرف آگے بڑھیں گے آج تو خیر وہ مریم نواز صاحبہ جو کلب میں نے آہ ویلوکس کیے تھے کلب پر تو جسے میں نے گزارش کی تھی کہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس حکومت کو آہ تحریک عدم محتمال کے ذریعے گرائیں تو آہ وہ آج مریم نواز صاحبہ سے سوال ہوا تھا کہ رانہ سنوالہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کو ملانا پڑا تم پیپلز پارٹی کو ملائیں گے تو کیا آہ آپ اس طرح کچھ سوچ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی ہم عمامی مسائل پر عوام کے ساتھ کریں اور جو بھی حکومت کے خلاف ہوگا وہ عوام کے ساتھ ہوگا مطلب انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی کو نہیں ملایا جا سکتا تو چلیں حکومت کو کوئی اور معاملات حکومت کے جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ حکومت کو واقعی جنونلی ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے اپوزیشن تو مہنگائی سے بڑا کوئی ایشو نہیں ہے جنون ایشو آج کا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ڈی جی آئی ایس آئی والا ایشو یہ سارے معاملات یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کا عام لوگوں کے ساتھ اتنا کنسن نہیں ہے جتنا مہنگائی سے مہنگائی کا ہے اور اگر اپوزیشن عوام کی سیاست کرتی ہے تو پھر اپوزیشن کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ